مردود ہوتا ہے جو بھی حق سے ٹکرائے اللہ نے فرشتوں سے پوچھا جب یہ اکڑ گیا اس نے کیا کیا چلو یہ ٹکرائے تو اس نے ٹکرانے سے کیا 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 وہ ہتھیار لے کے آیا بار کیا وہ لشکر لے کے اللہ سے لڑنے آیا کیا اس نے اللہ کی حقانیت کو جھٹلایا نہیں نہ وہ لشکر لے کے آیا نہ وہ ہتھیار لے کے آیا نہ اس نے اللہ کی حقانیت کا انکار کیا بلکہ اس نے اللہ سے بحث شروع کر دی اور عالمانہ جاہلانہ بحث نہیں شیطان نے عالمانہ بحث شروع کر دی اللہ سے یا اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا یہ اثر اپنا نہیں رکھتی آگ اثر رکھتی ہے اثر کیسے رکھتی ہے آپ مٹی کے قریب ہاتھ رکھیں آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا وہ اثر نہیں رکھتی نا مٹی مٹی کے قریب ہاتھ رکھیں مٹی اثر نہیں رکھتی آگ کے قریب آپ ہاتھ لے جائے آگ اثر رکھتی ہے آگ اثر رکھتی ہے نا آگ اثر رکھتی ہے مٹی اثر نہیں رکھتی مٹی پستی کی طرف جاتی ہے آگ بلندی کی طرف جاتی ہے یا اللہ میں تجھے تو مانتا ہوں مگر میں اس حیثلے سے خوش نہیں ہوں یا اللہ تُو ہمیں تُو مجھے اس کے سامنے جھکاتا ہے یہ مٹی یہ پست کے سامنے تو جھکاتا ہے اللہ فرماتا ہے لعنت تو لئین ہے تو مردود ہے نکل جا اس نے بحث شروع کر دی اس نے حق سے بحث شروع کر دی اس نے حق سے ذہنوں کو حاضر رکھنا ہے ادھر ادھر کی بزار میں نہ گھومنا اس نے حق سے بحث شروع کر دی اللہ نے فرشتوں سے پوچھا فرشتوں تمہاری کیا پلاننگ ہے تمہارا کیا ارادہ ہے فرشتوں نے ابلیز کو دیکھا وہ اکڑ کے کھڑا تھا بارگاہ پروردگار میں دوسرا سجدہ شکر کا انہوں نے ادا کیا پہلا تو حکم کا سجدہ تھا اطاعت کا سجدہ تھا دوسرا شکر کا سجدہ شکر کا سجدہ کر کے انہوں نے بتایا مولا ہم تو تیرے فرما برداروں میں ہیں ہم تو تیرا حکم بجال آتے ہیں بحث یہ کریں یہ بحث کر کے لانتی ہو تو ہو جائے ہمیں تجھ سے بحث کر کے لانت نہیں مول دی لہٰذا ہم سجدہ شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تُو نے ہمیں اس میں سے نہ بنایا تُو نے ہمیں اکڑنے والوں میں سے نہ بنایا تُو نے ہمیں حق سے بحث کرنے والوں میں سے نہ بنایا انہوں نے دوسرا سجدہ کیا اللہ نے دوسرا اصول بتایا کہ جو حق سے بحث کر جائے جو حق سے بحث کر جائے وہ باطل ہیں جو حق سے بحث کر جائے وہ لانتی ہیں جو حق سے بحث کر جائے وہ مردود ہیں جو حق سے بحث کر جائے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا ہے جو اللہ سے بحث کرے وہ بھی لانتی ہے وہ مردود ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے جو رسول اللہ سے بحث کرے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے نکالا ہوا ہے اللہ کی لانت قبول کیا ہوا ہے جو علی سے بحث کرے اس میں بھی اللہ کی لانت برستی ہے جو فاطمہ زہرہ سے بحث کرے اس میں بھی اللہ کی لانت برستی ہے جو حسن مجھ سباہ سے بحث کرے اس پہ بھی اللہ کی لانت برستی ہے جو حسین سے بحث کرے اس پہ بھی اللہ کی لانت برستی ہے خدا کے بندوں مفت میں مشوراں دینا چاہتا ہوں بندہ چھوٹا ہوں مگر بات بہت بڑی ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو بھی حق سے بحث کرے وہ لانتی ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا مردود ہوتا ہے وہ لانتی ہوتا ہے نکالا ہوا ہوتا ہے لانتی ہوتا ہے جو حق سے بحث کرے وہ لانتی ہوتا ہے جو حق کا حق کھا جائے وہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ بندہ نمازی بھی ہو تو اس کے اندر باطل ہوتا ہے بندہ حاجی بھی ہو تب بھی وہ باطل ہوتا ہے بندہ تحجد گزا ہو تب بھی وہ باطل ہوتا ہے جو بھی اہلِ بیت کو چھوڑ دے چاہے وہ حاجی ہو نمازی ہو صحابی ہو یا سسر ہو یا خلیفہ ہو کوئی بھی ہو آلِ محمد کا دشمن ہے وہ کل بھی باطل تھا وہ آج بھی باطل اصول اللہ نے دیا اصول یہ اللہ کا دیا ہوا ہے آپ کا میرا یہ اصول نہیں جس نے اہلِ بیت سے تقرانے کی جرت کی اللہ نے اسے لانت کا توق بنا کی قیامت تک کا لانتی بنا دیا زمانے کی نظر میں چاہے وہ کوئی بھی ہو بھئی ہمیں کسی سے کیا باستہ ہم نے تو آلِ محمد کو مانا ہے کیا مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جس کی جس کی ذہن میں سرکار کا آخری خدمہ محفوظ ہے آخری وقت میں حدت الودا میں سرکار نے کیا فرمایا میں تم میں کون تھے وہاں وہ جو سوا لاکھ کا صحابہ کا وہ کون تھے وہ صحابی تھے وہ کافر مشرق نہیں تھے سب صحابی تھے سرکار نے ان سے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا تم میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا کون سی ایک قرآن دوسری میری اہلِ بیعت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ان دونوں کو تم مضبوطی سے تھامے رکھنا تم اب جو بھی امدِ محمدی میں آئے گا سرکار کے زمانے ظلے کی قیامت تک اس پہ واجب کیا ہے اہلِ بیعت کی محبت اہلِ بیعت سے موت تک اہلِ بیعت سے قربت رکھنا ہر امتی پہ واجب ہے صحابیوں پہ بھی واجب تھا سرکار نے صحابہ کی محبت نہیں مانگی کہ آنے والی امت کو بتانا کہ وہ تم سے محبت رکھے نہیں یہ غلط فہمی ہو تو نکال دینا اپنے ذہن سے سرکار نے اہلِ بیعت کی محبت مانگی صحابہ سے کہ تم بھی اہلِ بیعت سے محبت رکھنا کیونکہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے اگر تم نے ان سے دشمنی کی سمجھو اللہ تمہارا دشمن بن جائے گا جس نے اہلِ بیعت سے غلطاری کی سمجھو اللہ اسے جہنم کی آگ میں جھونک دے گا تو اہلِ بیعت کی محبت مانگی تھی صحابہ سے تو قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے اہلِ بیعت کی محبت واجب ہے تو ہم نے صحابہ کو نہیں مانا اہلِ بیعت کو مانا ہے اب ہم ہر اس صحابی کو مانتے ہیں جو اہلِ بیعت کو مانتا ہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم رضی اللہ کے منکر ہیں بلکل نہیں میں آخری جملہ اور پھر گفتگو تمام رضی اللہ ہم ہرگز ہرگز رضی اللہ کے منکر نہیں آپ کو بتاؤ رضی اللہ کون ہوتا ہے رضی اللہ وہ نہیں ہوتا جو نمازیں پڑے جو عبادت گزار ہو جو حج کرتا رہے جو زکاة دیتا رہے جو خیرات کرتا رہے جو صدقہ دیتا رہے جو فطرہ دیتا رہے رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو علیہ السلام کو تسلیم کر جائے وہ رضی اللہ ہوتا ہے جو علیہ السلام کو مان جائے تسلیم کر جائے اب جس نے بھی چھوڑا رضی اللہ رضی اللہ ایک اہدا ہے یہ سجدے کرنے سے نہیں ملتا نماز پڑھ پڑھ کے مسلے پھارنے سے نہیں ملتا تسلیموں کے دانے پھرا پھرا کے دانے بکھار جینے سے رضی اللہ نہیں بنتا مجھے پوچھو رضی اللہ کیسے بنتا ہے آہم ادھر ادھر مونہ مارے بخاری شریف کھول لیں بخاری شریف بخاری شریف میں لکھا ہے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو بز اتو منی فمن اغزبہ اغزبانی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے غزبنات کیا اس نے مجھے غزبنات کیا اس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا اتفات اللہ رضی اللہ سجدہ کرنے سے نہیں فطور کو راضی کرنے سے ہم اس سے کیوں جنگ نہیں لڑیں گے ہم کیوں چھوڑ کے بھاگیں گے اچھا تو نبی اللہ نے جب ان کا جذبہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کہ جب فلمہ کتب علیہم القتال تولو فلمہ کتب علیہم القتال پھر جب اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے ان نبی کا قصہ سنا ان صحابہ کا قصہ سنا پھر انہوں نے کیا کیا جب ان پہ قتال واجب ہو گیا فلمہ کتب علیہم القتال جب ان پہ قتال واجب ہو گیا تولو تو ان میں سے سارے بھاگ گئے اللہ قلیلم منہم سوائے چند لوگوں کے تھوڑے لوگوں کے جو مخلص تھے سوائے تھوڑوں کے جو مخلص تھے ستر اسی ہزار بندے اور ان میں سے اکثریت بھاگ گئی تولو بھاگ گئے سارے چھوڑ کے چلے گئے اللہ سوائے ان کے قلیلم منہم بلکل تھوڑے رہے گئے بلکل جو مخلص تھے جو خلوص تھے لطف آ رہا ہے نا سمجھا رہی ہے نا اب اس نبی کی امت سے اب وہ چھوڑ کے بھاگے کیوں وجہ تو کوئی ہونی چاہیے کیوں چھوڑ کے بھاگے جب یہ بھاگے چھوڑ کے تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کی اللہ انہیں ظالم کہہ رہا تھا جو نبی کو چھوڑ کے بھاگے اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے اللہ تو جانتا تھا اسی لیے نبی سے کہہ لوایا کہ ان سے کہہ دے کہ کہیں تم بھاگ تو نہیں جاؤ گے جب تم پہ قتال وازیب ہو جائے گا جب تم پہ جنگ وازیب ہو جائے گی کہیں تم بھاگ تو نہیں جاؤ گے مگر ہوا ایسا ہی بھاگ گئے سارے سوائے چند لوگوں کے بلکل کم رہ گئے قلیلہ یعنی بلکل تھوڑے رہ گئے اب یہ وہی تھوڑے تھے جو مخلص تھے وہ بھاگے کیوں جو شیمعیل نبی کے کہنے پر نہ لڑے اللہ اسے کیا کہہ رہا ہے ظالم کہہ رہا ہے اب اس میں فکر تم نے کیا نکالی شیمعیل نبی کوئی بڑے نبی نہیں چھوٹے نبی ہے یہ چھوٹے نبی ہے چھوٹے نبی ہے چھوٹے نبی کے کہنے پر اگر صحابی نہ لڑے بھاگ جائے اللہ اسے ظالم کہتا ہے جو رسول اللہ سید الانبیاء کے کہنے پر نہ لڑے جنگ سے بھاگ جائے اسے رضی اللہ کیسے کہتے ہو چھوٹے نبی کے کہنے پر جو نہ لڑے اور بھاگے اللہ اسے ظالم کہتا ہے اور جو سید الانبیاء کے کہنے پر نہ لڑے اور بھاگے آج کا لوگ اسے رضی اللہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں